تو اب تک ہم ریشنل نمبر کے بارے میں جان چکے ہیں ان کو نمبر لائن پر کیسے شو کرنا ہے یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اگر کوئی نمبر لائن پر پوائنٹ دیا ہوا ہے وہ کیسے ہم بتائیں گے یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اب ہمارے پاس جو نیکسٹ پیشن آ رہا ہے اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ دو نمبر کے بیچ میں یعنی دو ریشنل نمبر کے بیچ میں کتنے نمبر لائے کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہ پیشن ہے write any 3 ریشنل نمبر which lie between 2 upon 3 and 3 upon 4 ابھی میں نے بولا کہ ان کے بیچ میں کتنے نمبر لائے کریں گے اس کا ایک ریزن ہے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے نیچرل نمبر کے طرح ہم دیکھ لیتے ہیں ان سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو سمجھتے ہیں دیکھیں جیسے کہ ہم ایک ایک ایکزامپل لیتے ہیں کہ 1 اور 7 کے بیچ میں کتنے نیچرل نمبر آتے ہیں کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہم آسانی سے آنسر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا نا ایسے ہی 3 اور 5 کے بیچ میں کتنے نمبر آ جائیں گے 4 آ جائے گا 6 اور 7 کے بیٹوین میں بتائیے پھر کوئی نمبر نہیں آتا right انٹیجرز میں انٹیجرز میں مائنس 3 اور 2 کے بیچ میں کیا آ جائے گا کتنے آ جائیں گے اس میں نمبر مائنس 2 مائنس 1 0 and 1 ایسے ہی بہت سارے ایکزامپل ہم لے سکتے ہیں لیکن اس میں جو میں ان چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سب ہی میں جیسے 1 اور 7 دیکھا تھا ہم نے 1 اور 7 میں نیچرل نمبر ہم نے دیکھے تھے تو یہاں پر 5 نمبر آئے تھے ٹھیک ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 اور 7 کے بیچ میں کل ملا کر کیبل 5 نمبر آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آتے نہ اس سے کم آتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی 5 نمبر اس کے بیچ میں آئیں گے ایسے ہی انٹیجرز میں بھی ہم نے دیکھا تھا مائنس 3 اور 2 کے بیچ میں کتنے نمبر آئے تھے 4 نمبر آئے تھے ایسے ہی اگر ہم اور بھی نمبر دیکھے تو اس میں بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمبر کسی بھی پرٹیکلور نمبر کے بیٹوین میں کتنے نمبر آتے ہیں بٹ ریشنل نمبر کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم انڈیفنیٹ نمبر لکھ سکتے ہیں مطلق جتنے ہم چاہیں اتنے نمبرز کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے سے ہوگا اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک ایک اگزامپل لیں گے 2 upon 3 and 3 upon 4 یہی والا اگزامپل ہم کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے کہ ان کا جو denominator ہے وہ equal نہیں ہے سب سے پہلا کام جیسے کہ ہم number line پر show کرتے سمیہ کر رہے تھے ان کے denominator کو equal کرنا ہوگا تو یہاں پر بھی لینا ہوگا ہم کو ہاں ان کا LCM لینا ہوگا ان کے denominator کا یعنی 3 اور 4 کا LCM لیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا 12 اب ہمیں 2 upon 3 کو اور 3 upon 4 کو دونوں کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ denominator 12 بن جائے یعنی 2 upon 3 میں 4 upon 4 سے multiply کیا تو یہ ہو گیا 8 upon 12 3 upon 4 میں 3 upon 3 سے multiply کیا تو یہ بن گیا 9 upon 12 تو اب ہمیں دیکھنا ہے 8 upon 12 اور 9 upon 12 کے between میں کتنے number آتے ہیں اب کس کی according دیکھیں گے ہم denominator equal کر لیا ہے تو اب numerator بچا ہے اس کا مطلب یعنی numerator کے بیچ میں جتنے بھی number آتے ہوں گے numerator سے مطلب 8 اور 9 کے بیچ میں جتنے بھی number آتے ہوں گے وہ لکھ دیں گے اب بولیں گے 8 اور 9 کے بیچ میں تو کوئی number نہیں آئے گا دیکھیں اب ہم کیا کریں گے بھائی اس میں ہم کرتے ہیں 10 سے multiply جیسے ابھی ہم نے 4 upon 4 سے 8 upon 12 میں 10 سے کر رہے ہیں 10 upon 10 سے کر رہے ہیں ویسے ہی 9 upon 12 میں بھی 10 upon 10 سے ہی کرنا ہوگا کسی اور number سے نہ کریں تو اب یہ بن جائے گا 80 upon 120 اور دوسرا بھالا بن جائے گا 90 upon 120 اب بدایئے کتنے number ہم اس لی بیچ میں لکھ سکتے ہیں 81 upon 120 82 upon 120 اس طریقے سے 89 upon 120 تک ہم اس میں numbers لکھ سکتے ہیں یعنی انہوں نے ہم سے 3 rational number پوچھے تھے تو اس میں کوئی سا بھی آپ number لکھ سکتے ہیں کوئی پریشان ہونے بات نہیں ہے شروع والے لکھنے ہیں کوئی problem والی بات نہیں ہے اچھا اس کو formula بھی کر دیکھیں گے اور ہوسکتا ہے answer اسی سے match کرے گا آپ جو formula سے ہم کریں گے یہاں دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کر کے دیکھنا ہے اس میں 100 سے multiply اب ہم نے 10 سے کیا تا کیونکہ ہو سکتا ہے 9 سے زیادہ number بھول دیا ہم سے 9 نہیں آپ 12 بتائیے تو پھر ہم کیا کریں گے 10 upon 10 کی بجائے 100 upon 100 سے multiply کر دیا 800 upon 1200 اور دوسری side 900 upon بن سکتے ہیں 800 upon 1200 800 upon 1200 upon اس طریقے سے 99 numbers لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا گے اب ہندر سے multiply گیا 1000 upon 1000 سے بھی کر سکتے ہیں 10000 سے بھی کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب بہت سارے number اس کے بیچ اس کو mean نکالنے سے یعنی وہ point ہم ملے گا اس answer میں formula میں سب سے پہلے ہمیں simply سمجھئے ان دونوں کو plus کر 2 سے divide کر دیں گے یعنی formula ہے a plus b upon 2 ٹھیک ہے تو کرتے ہیں ان کو plus کر 2 سے divide کر دیکھتے ہیں اس کو solve کر کے جب ہمارے پاس میں آ جائے 17 upon 12 تو اس کے بعد ہم کیا کرنے والے 17 upon 12 division کا sign ہے اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں division کو multiply میں change کر دیا 2 کا reciprocal 1 upon 2 لے لیا اب یہ بن جائے 17 upon 24 i think اب آپ کا answer match کر نے لگا ہوگا تو دیکھیں کس طریقے سے آئے گا 2 upon 3 3 upon 4 بلکل جو mid point 17 upon 24 ہے تو لکھنے کا طریقہ 2 upon 3 less than 17 upon 24 less than 3 upon 4 مطلب اس طریقے سے ہم show کر سکتے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ایک یہ بھی ہمارے پاس ریشنل number آئے لیکن ہم سے 3 پوچھے گئے ہیں تو اب پھر سے ان میں سے کوئی سے 2 لینے ہے 4 دن ہمارے پاس formula جو ہے 2 3 2 2 2 2 2 3 17 24 2 2 ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم نے یہ کیا تو دیکھیں solve کرنے کے بعد میں میں solution نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے نہیں تو بڑی ہو جائے گی ویڈیو تو جب ہم نے plus کیا تو یہ 33 upon 24 پھر سے ہم نے vah کیا division کو change کر دیا multiplication میں 2 2 3 17 24 اس کا مطلب ان دونوں کے بیچ میں آئے گا یہ 2 3 less than 33 48 less than 17 24 फिस کے بعد 3 4 तो था है अब क्या करना है अभी 2 ही नंबर आए है एक नंबर और चाहिए तो इस बाहर हम last 24 3 4 हम निकाला तो यह हमारे पास सेम वही प्रॉसेस होनी है सब आप इनका LCM बगरा लेकर जब multiply करेंगे तो देखे यह सेम वही पर आजाएगा division में 2 था तो उसको क्या करेंगे हम reciprocal लेकर 1 2 बना लिया उसके बाद 35 अप 24 की multiply हम ने 2 से तो यह बन गया 48 तो फिर से उपर देखे किसका mean निकाला था हमने 17 24 और 3 4 इसका मतलब इन दोनों के बीच में अच्छे से समझ में आ गया होगा